دیجی فان کا علاقہ کوہ سلیمان راستے کی بندش نے کر دیا ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور سیاہوں کو پریشان پانچ روز بعد بھی کوئٹا روڈا کی گاز نہ کھل سکا لینڈ سرائیڈنگ سے بلوچستان اور پنجاب کا راستہ منکتا ہزاروں ٹرانسپورٹرز مسافر اور سیاہ بھوک اور پیاس سے نڈھال راستہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے شہرہ پر ساٹھ کلومیٹر تک لمبی کتاریں بلوچستان سے پنجاب سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی موطل عربوں روپے کا نقصان ہم پانچ دن سے ادھر کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں ہے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے ہوتل بھی بند ہے نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے کوئی حکومت نہیں آرہی ادھر ہم کھڑے ہیں کوئی ہمارے پوچھنے والا نہیں ہیں نہ ہم گھر جا سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں ہے نہ کھان لی نہ پین لی نہ نہان لی ٹھیک ہے کوئی پچھے اگے بھی نہیں جان دا راستہ ہے نہ پچھے جان لی راستہ ہے ڈی جی خان میں سراب بن گیا عوام کے لیے پریشانی کا سامان بادشوں اور صحاب سے درجنوں دہا توا کوہ سلمان میں زمینی راستے منکتہ ہو گئے کمیسنر ڈی جی خان بھی متحرے کہا اتنا زیادہ پانی کبھی نہیں آیا کوہ سلمان اور راجنپور میں بھرپور اندادی سرگرمیاں جاری ہیں کروڑ کے نشے بھی لاکھوں میں زندگی رہی نہ رہا باقی نام و نشان بے رہے موجوں نے کر دی رکم ہر طرف دکھ بھری داستان دراجم کے سلاب سے تباہ کاریاں بڑھنے لگیں وارہ سہرہ بستی رکھوان میں سرچکچر تباہ ہو گیا کروڑ میں مختلف بستیوں کو ملانے والی سرک سلاب سے ٹوٹ گئی زمینی راستے منکتہ بستی رکھوان میں سب کچھ ملیاں میر اکلوتا سرکاری سکول بھی سلاب کی نظر ہو گیا گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول بند تدریسی سرگرمیاں موطل حکومتی بحیثی پر مکینوں کا احتجار دکانہ دیکھو ہی میں سمیں تقریباً ڈھائی گاں ساڑے فسا لئی تقریباً بی کلو چھئی ہے کلے اپنا چاول بڑا کڑای اے زائی تھی گئے پکیاں دا حالات دیکھو تھا دے گھار بلکل انتے دیکھو تباہ تینے پان زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے سمان جار انمال لڑ رہے ہیں دیکھو حکومت نے کوئی بھی خیال نہیں کیا بچے جاران مال جاران دیکھو سب کچھ نقصان اتنے دکانہ کا مارکیٹوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا جانپور کی بستی مجاہد حان برمانی اور پیل برس مروانی سلاب بنا تباہی اور بربادی کی کہانی روتوہی کے سلاب نے فصلیں گھر سب کچھ ملیا میٹ کر دیا چار روز سے سلاب میں پھنسے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں حکومتی انداب نہ ملنے پر علاقہ مکین سکوا کنا دریال چناب ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی بے رہے موجوں نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا علی پور بستی لاشاری میں دریال چناب کا پانی داخل زیرے کاش فصلیں زیرے آپ اسسٹنٹ کمیسنر نے ہیڈ پنجنت کے مقام پر حفاظتی بن ٹوٹنے کی افواہیں بے بنیاد قرار دے دی ہیڈ پنجنت پر فلڈ ریلیف کیمپ فال دریال چناب میں پانی کی آمک ستانویں ہزار کیوسک ریکارڈ سلام متاثرین کا سروے کروانے اور ابداعات کا مطالبہ موسیقی پور مٹھن میں سلام متاثرین مشکلات کا شکار روحی ٹیم نے انتظامیہ کی آنکھیں کھول دیں سیمنالہ آقل پور کے قریب دس فٹ شرگاف پڑ گیا سلاوی پانی رازن پور شہر کی جانب رما دماغ سیمنالے میں سلاوی پانی کی سطح خطرنا خطک بڑھنے رکی پور چھٹا میں بھی صورتحال انتہائی تشویس نہ قصبہ ونگ کے علاقے کے مکین محصول ہو گئے مین سڑک پر چار سے پانس فٹ پانی بہنی لگا علاقہ مکینوں کا کشتیاں محیہ کرنے کا مطالبہ موسیقی موسیقی مال بچے کہیں ترہاں بچا کریں بہا مال رزق ساب شاہر لوڑ گئی ہے بہلکل مانکہ تارے کنیاں برابر انہا پہ اتو تردہ پہ مانکہ پوادی کندی کو خطرہ ہے پیچادی کندی کو خطرہ ہے مانکہ دی صورتحال یہ ہے کہ خطرہ دوہن سٹھا ہے وستی پچکی اللہ مازہ ٹھٹھا کا بولاں اے ساری تباہ تھی گئے اے میں منٹا چٹ سرکانی تاکہ اے علاقہ سارا سلاب متاثرین کے لیے عوامی نمائندے بھی متحرک امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جنوبی پنجاب کے سلاب زردہ علاقوں کا دورہ ناڑی تونسا اور وہوا میں سلابی صورتحال کا جازہ لیا تونسا میں میڈیا سے گستگو میں کہا جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان تباہ ہو رہا ہے لاہور اسلام آباد میں مفادات کی جنوب کا کھیل جاری ہے الخدمت اور جماعت اسلامی کرکار دونان سلاب زردگان کے ساتھ ہیں سراج الحق کا حکومت سے تمام متاثر علاقوں کو فوری آفز جدہ قرار دینے کا مطالبہ سلاب متاثرین کی امداد کے لیے حکومتی اقدامات محکمہ خزانہ نے پی ڈی ایم اے کو سلاب کے لیے گرانڈ چاری کر دی ڈی جی خان اور راجن پور کو پانچ کروڑ فی کس جاری میاواری کو ساڑھے چار کروڑ ملے گے محکمہ سینڈوڈیو نے پانچ اور روپے کی نئی سکیموں کی سمری ارسال کر دی نئی سرکیں بنانے اور نئی بلڈنگ کے لیے سکیمیں شامل محکمہ خزانہ نے ورکنگ شروع کر دی راجن پور تونسا ڈی جی خان اور ریسا خیل کے سلاب متاثرین کے لیے رولی وزیرہ چوہدری پرویز الہی کا بڑا اعلان سلاب متاثر علاقوں میں امرجنسی کا نفاظ آبیانہ اور مالیہ مال توان سلاب متاثر علاقوں پر آف اجدہ قرار دیا وزیرہ پرویز الہی نے سلاب متاثرین کی دروت مدد پر اور کمانڈر ملتانہ شکریہ ادا کیا جنوبی پنجاب میں منسون کی تازہ لہر کا انکان 23-26 اگستہ کوہ سلیمان کے ندینالوں میں مزید تو غیانی کا خطرہ درائشن میں تونسا کے مقام پر انتہائی انچے درجے کے سلاب کا خصہ پی ٹی اے میں نے تمام متعلقہ اداروں کو الیٹ رہنے کا حکم دے دیا محکمہ سلاب علاقوں سے لوگوں کے انخلاق کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت ادھر منگروٹھا کے شہریوں کے لیے خوشحبری منگروٹھا کے قریب وفاظتی بند باندیا گیا سیکرنڈری ہاؤسنگ اور پبلک ہیلچ آوے دختر نے کہا کنارہ سنگٹ میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بند چوٹا تھا بارشوں سے کپاس کی فصل پر برے اثرات مرت ملتان میں کپاس کی اگیتی کاس پر مختلف کیلوں اور بیمائیوں کا حملہ موجودہ صورتحال میں اگیتی کاس پیچھنائی بھی متاثر سفید مکھی پتہ مرور وائرس اور سب سیرے کا حملہ ذریعی ماہری نے کاسکاروں کو جڑی بوٹیوں کے تھدارک کے لیے کیمیکل سپریے کی ہدایت کر دی ملتان کی مارکیٹ مہنگائی کی لہر بکرار مہنگی سسریاں بجٹ متاثر ہنڈیا چڑھانا ہو گیا دشوار ٹماتر ایک سو ساتھ سے دو سو روپے فی کلو میں فروہ ملے گا لسن چاس روپے مہنگا کیمت سو ساٹھ روپے کی ہو گئی ادب اور لیمو تین سو بیس روپے فی کلو میں دستا مہنگے فروہ دستور آم آدمی کو پہن سے دور دی سی نے خات کی فراہمی چک کی دی سی کی کاسکاروں کو خات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی حدار چوک سرور شہین میں لوڈ شیڈنگ کا جن آؤٹ آف کنٹرول سہر و گرد و نواح میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا اصل چلا جاری کئی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنا معمود کاروبار تباہ ہو گئے معمولات زندگی بھی متاثر سراپ احداظ شہریوں کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ باون نگر شہر میں سیورس سسٹم ناکارا وام کا مشکل ہو گیا کرنا گزارا جنہ کالونی پر آتھا موالا محلہ نئی آبادی فاروق آباد اسلام نگر میں گھٹر اُبلنے لکے گلیاں محلے سیورس کے گندے پانی میں دوب گئے روڈز تالاپ کی شکل اختیار کر گئے تاپنزدہ ماحول میں سانس لینا دشواز شہری گھروں میں محصور ہو گئے شہریوں کا متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان کے این اے 157 میں سیاسی ماحول گرم پیپس پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی حلقے میں متحرک گلانی ہاؤس میں کارکنان کا جمع غفیر علی موسیٰ گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا حلقے کے حالات بہت مختلف ہیں شہری پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے تنگا گئے جعوید حاشمی سے سید یوسر رضا گلانی رابطہ کر رہے ہیں محکمہ سہر پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے پورز ملتان سمیں جنوبی پجاب بھر میں پانس روزہ پولیو مہم کا آغاز کئی چھوٹے بڑے شہروں میں انصداد پولیو ووک اور سیمینار اوڈھر لوڈران بورے والا کہر اور پکا میں بھی پولیو کے خلاف مہم شروع ہو گئی بہاری میں بھی انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا انصداد پولیو مہم کے دوران پانس سے ان سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے موسیقی